السلام علیکم امت اللہ و برکاتہ آج کا ہمارا جوہ سلو ہے یہ 8.2.3 ہے جس میں ہم انٹرنل انلرڈی کے بارے میں پڑھیں گے تو جب ہم انٹرنل انلرڈی کرتے ہیں تو ہم نے بتانا یہ ہے کہ کیا اس کی انٹرنل انلرڈی جو ہے وہ بھی رائز ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں یہ پتانا چاہیے کہ انٹرنل انلرڈی جو ہے وہ کیسے ہمارے پاس آتی ہے یہ ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ ہیٹ جو ہے وہ انلرڈی ہے اور ترانسفرڈ فرام ون باڈی تو دو آخر جب تک دو باڈیز آپس میں یا دو مختلف ٹمپریچر پہ جو چیزیں ہیں وہ آپس میں ملی نہیں ہوں گی تھرمل کنٹیکٹ نہیں ہوگا تھرمل کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ اور کنٹیکٹ کا مطلب ہوتا ملے ہونا تو ہیٹ کے لحاظ سے اگر ان کا تھرمل کنٹیکٹ نہیں ہوگا تو ہیٹ جن سی ہے وہ ٹریول نہیں ہوگی ایک پڑھ اس دوسرے باڈی میں اس لیے ان کا کنٹیکٹ ہونا ضروری ہے سو ہیٹ is so called energy in transit یعنی کہ انرجی جن سی ہے وہ move کر رہی ہے انرجی ایک دوسرے جگہ جاتی ہے اگر ہیٹ کی بات کی جائے تو اصل میں وہ انرجی ہے ہیٹ تو انرجی جن سی ہے وہ transit ہے once heat enters in a body جیسے ہی ایک دفعہ ہیٹ جن سی ہے وہ باڈی میں انٹر ہو جاتی ہے it becomes its internal energy وہ اس کی internal energy بن جاتی ہے and no longer exist as heat energy پھر اس کو ہیٹ انرجی نہیں کہہ سکتے پھر وہ internal energy بن گیا اس کی اب وہ internal energy بنی ہے تو کیسے بنی ہے یہ ہم اس کی definition میں دیکھیں گے so the definition of internal energy is therefore the sum of kinetic energy and potential energy associated with the atoms, molecules and particles of a body is called its internal energy مطلب یہ کہ جو باڈی کی kinetic energy ہوتی ہے اور potential energy ہوتی ہے جب اس کو ہم اس باڈی کے ایٹمز کے ساتھ molecules کے ساتھ اور particles کے ساتھ associate کر دیں گے ملا دیں گے تو وہ اس کی internal energy بن جائے گی اس کا مطلب ہے آپ کو یہ پتا چاہیے کہ kinetic energy کیا ہوتی ہے kinetic energy آپ کو پتا ہے آپ 8th class میں پڑھ کے آئے ہیں کہ kinetic energy کسی بھی جسم میں جب velocity پروڈیوس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور potential energy ہوتی ہے جو height کی وجہ سے ہوتی ہے اگر کوئی چیز اونچی جگہ سے یا کوئی height ہے اس کی تو اس سے وہ move کر کے آتی ہے تو وہ potential energy بن جاتی ہے تو kinetic energy اور potential energy ان دونوں کا اگر sum کیا جائے اور ان کو آپ atoms molecules یا particles کے ساتھ associate کر دیں اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو وہ ہمارے پاس internal energy بن جاتی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ internal energy کے factors کیا کے handle پر depend کرتی ہے بہت سارے factors ہیں internal energy کے جس کو پر depend کرتی ہے لیکن یہاں پہ ہم زیادہ تر جو اہم factor ہیں وہ تین factor ہیں جن کو ہم دیکھیں گے ان کی study کریں گے ان میں ہے number one mass of the body number two ہے kinetic energy of molecules number three ہے potential energy of molecules etc کا مطلب ہوتا ہے کہ اور بھی اس کے factors ہیں جو ہم ابھی discuss نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو internal energy ہے اور سب سے پہلے mass of the body پر depend کرتی ہے جتنا زیادہ mass ہوگا کسی باڈی کا اس کو اتنی ہی زیادہ heat چاہیے ہوگی گرم ہونے کے لیے یا تھنڈا ہونے کے لیے تو جب heat زیادہ چاہیے ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اس کے particles جو ان سے ہیں وہ زیادہ ہیں heat زیادہ چاہیے اس کا مطلب mass زیادہ ہوگا کسی بھی باڈی کا تو اس کی internal energy بھی زیادہ ہوگی اور mass کام ہوگا تو internal energy بھی کام ہوگی اس کے بعد آتا ہے kinetic energy of molecules kinetic energy of molecules کا مطلب یہ کہ جب heat آئے گی کسی بھی باڈی کے اندر تو جب heat اندر آتی ہے تو اس سے particles vibrate کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر solid ہوگا تو اگر liquid ہوگا تو اس میں ان کی movement تیز ہو جائے گی اگر gas ہوگا تو اس میں بھی movement بہت تیز ہو جائے گی اس کا مطلب kinetic energy جو انسی ہے molecules کی وہ heat کی وجہ سے زیادہ ہو جائے گی اسی طرح potential energy of molecules جو انسی ہے یہ بھی molecules کے درمیان میں جو difference ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ forces ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے جتنی زیادہ آپ heat دیں گے وہ particles جو انسی ہے اتنے زیادہ تیز سے vibrate کریں گے ان کی heat جو انترمیانی فاصلہ ہے وہ بڑھنے کی بڑھے گا جس سے potential energy بڑھے گی اور اس طرح سے internal energy بڑھے گی تو kinetic energy of an atom our molecule is due to its motion which depends upon the temperature اب یہ temperature پہ depend کرتی ہے اب میں نے آپ کے ساتھ ایک لئے فارمولا بھی لکھتی ہے kinetic energy is equal to one over two mv square تو یہ mv square ہے یہ v square کا مطلب ہے کہ velocity کا square یعنی کہ جیسے جیسے آپ potential energy زیادہ heat زیادہ کرتے جائیں گے particles کی velocity بڑھتی جائے گی جب velocity بڑھتی جائے گی تو اس کے velocity کے بڑھنے سے جو ان سے particles ہیں ان کی movement تیز ہو جائے گی جتنی velocity زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ تیزی سے molecules move کریں گے جب molecules تیزی سے move کریں گے velocity کے زیادہ ہونے سے تو kinetic energy بڑھنے شروع ہو جائے گی تو انٹرن energy جو انسی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اسی طرح potential energy of an atom our molecule is the stored energy due to intermolecular forces forces تو جو اندر کے جو molecules ہوتے ہیں یا atom ہوتے ہیں ان میں جو stored energy ہوتی ہے وہ اصل میں intermolecular forces جن سے ہوتے ہیں اس کی ویس ہوتی ہے تو intermolecular forces جن سے ہیں forces جن سے ہیں وہ جب اس کو heat تی جائے گی تو intermolecular forces جن سے ہیں وہ weak ہوتی جائیں گی کیوں اس لیے کہ جو particles ہیں وہ دور دور ہوتے جائیں گے جب دور دور ہوتے جائیں گے height جو انسی ہے ان کی بڑھتی جائے گی جیسے جیسے height بڑھے گی تو ویسے ویسے potential energy آپ کی increase ہوگی اس لیے جب height بڑھے گی یہ دونوں constant ہوتے ہیں m اور g height بڑھنے سے potential energy بڑھتی ہے intermolecular forces کے درمیان میں فاصلہ بڑھے گا یعنی molecules کے درمیان میں فاصلہ بڑھے گا intermolecular forces کم ہوں گی تو height بڑھتی جائے گی potential energy increase ہوگی اگر potential energy اور kinetic energy دونوں increase ہوں گے تو ہم یہی definition میں پڑھ کے آئیں کہ sum of kinetic energy and potential energy associated with atoms molecules and particles of body is called internal energy اس کا مطلب جب یہ دونوں بڑھیں گے تو ان دونوں کے بڑھنے سے sum بھی بڑھے گا جب sum بڑھے گا ان دونوں کا یعنی plus کرنے سے value بڑھے گی تو internal energy بھی بڑھے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو mass اور kinetic energy اور potential energy ان پر depend کرتی ہے یہ internal energy وہ اس لیے depend کرتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے heat چونسی زیادہ کرنے سے یہ بھی زیادہ یہ کام ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے internal energy پر فرق پڑھتا ہے تو یہ ہمارا آج کا topic تھا کہ rising temperature جب ہم temperature rise کرتے ہیں کسی بھی body کا تو اس کی internal energy increase ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو internal energy جو ان سے اس کی increase ہوتی ہے تو آج ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب rise کرتے ہیں temperature کو تو kinetic energy potential energy بڑھتی ہے کہ بڑھنے سے ان کا sum بڑھتا ہے اور ان کا sum بڑھنے سے internal energy increase ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ